السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبدالوحید مکہ علیہ پہلائے بھائی ہوں جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں میں اس ٹائم مکہ شہر عزیزیہ میں موجود ہوں اس شہر کو کہتے ہیں عزیزیہ اور یہاں پہ جتنے بھی آپ کو ہوتلیں نظر آرہی ہوگی سارے ہوتلیں یہ حاجیوں کے لیے بنائی گئی ہیں جو حج میں حاجی آتے تھے ان کی رہائشیں یہاں پہ ہوا کرتی تھی ابھی یہاں پہ ہی ہے ان کی بھی رہائشیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سمسام ہیں ایک دم بھیران ہیں نہیں تو اس ٹائم اتنا رش ہوتا تھا یہاں پہ حاجیوں سے اور یہ جو بسے ہیں حاجیوں کو حرم لے جاتی تھی لی آتی تھی اتنا رش لگا ہوتا اتنا رش لگا ہوتا اتنا ٹرافک ہوتا جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو آکے گئے ہوں گے جو یہاں پہ رہے کر گئے ہوں گے جو دیکھے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ عزیزیہ بہت بڑا ایریہ ہے عزیزیہ حرم کے پاس مکہ شہر میں عزیزیہ اتنی بھیڑ ہوتی تھی اتنی بھیڑ ہوتی تھی حاجیوں کی اور حاجیوں کے آنے جانے کی بسوں کی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے اس ٹائم اس مہینے میں اس ٹائم اتنی بھیڑ ہوتی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں سب خالی ہے ویران ہے کرونا کے وجہ سے حج صرف سعودی عرب میں رہنے والے کر سکتے ہیں دوسرے ممالک سے کوئی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے یہ سب خالی خالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حج کے دور میں کتنی سختی ہوتی ہے جگہ جگہ پہ پولیس کی گاڑیاں ہیں جگہ جگہ پہ پولیس ہے جگہ جگہ پہ چکنگ ہیں بتا جا رہا ہے کہ جو غیر ضروری داخل ہونا چاہے گا اس کے لیے دس ہزار یا جرمانہ ہے سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے وہ ضروری ہے کہ یہ اپنی احتیاط ہی کرے کیونکہ آپ پکڑے جائیں گے یہاں پہ داخل ہوتے ہوئے غیر ضروری آپ کے پاس پرمیٹ نہیں ہو کچھ نہیں ہو اگر پکڑے جائیں گے تو آپ کو دس ہزار یا جرمانہ ہے چلی آپ کو شاہر کراتا ہوں مکہ شاہر عزیزیا کی جو حاجیوں کی ہوتل ہیں جہاں حاجیاں رہا کرتے تھے مکہ شاہرически ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی